سونپور میلا ہر سال کارتک پورنیما یعنی نومبر دیزمبر کے ماہ کو بیہار کے سونپور میں آجت ہونے والا یہ ایسیا کا سب سے بڑا پوسو میلا ہے اس میلے کو ہر ہر چھتر میلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جبکہ اسثانیے لوگ اسے چھتر میلا کہتے ہیں بیہار کی انے میلوں کے ببرت یہ میلا کارتک پورنیما کے اشتان کے بعد شروع ہوتا ہے سونپور میں گنڈک کے تٹ پر لگنے والے اس میلے نے دیش میں پسو میلوں کو ایک الگ پہچان دی ہے سونپور میلے کی پوری افدھارنا بھگوان ہریہرنات ارثات وشنو اور شیو کی پوجا کے اردگرد شروع ہوا جس کے لیے لوگ سونپور آتے تھے یہ دن بھگوان ہریہرنات کی پوجا کے لیے بہت ہی صبح مانا یاتا ہے اسے ہریہرنات میلا کے روپ سے بھی جانا یاتا ہے اور یہ پورے ایسیا سے پریٹکو کو آکرشد کرتا ہے اس میلے کی اتپتی بہت پراشین ہے اتیہاسک روپ سے اس کی شروعات ویدی کال میں ہوئی تھی پرانوں سے میلی جانکاری کے انسار بھگوان وشنو کے دو دوار پال ہوا کرتے تھے دونوں بھگوان وشنو کے انننے بھکت تھے جس کا نام جی اور وزہ تھا برحمہ کے مانس پتروں کے دوارہ دیئے گئے سواپ کے چلتے دونوں دھرتی پر پیدا ہوئے جس میں سے ایک گراہ یعنی مگرمچ بن گیا اور دوسرا گج یعنی ہاتھی بن گیا ایک دن کون ہارا گھاٹ پر جب ہاتھی پانی پینے آیا تو اسے مگرمچ نے موں سے جکر لیا اور دونوں میں یدھ شروع ہو گیا یہ یدھ کئی دنوں تک چلتا رہا اور کافی محنت کے بعد بھی گج اس سے چھوٹ نہیں سکا اس کے بعد اس نے بھگوان وشنو سے پراکتنا کی اسی سمیہ بھگوان وشنو نے درسن چکر چھوڑا اور گرہ کی مرتی ہو گئی اس کے بعد ہاتھی مگرمچ کے جبرے سے مکت ہو سکا بھگوان کی اس نیلہ کو دیکھنے کے بعد سارے دیوی دیبتہ اسی جگہ پر پراکت ہوئے تھے جس کے بعد بھگوان برحمہ نے یہاں دو مرتیاں لگائی یہ مرتیاں بھگوان سیو اور وشنو کی تھی اس وجہ سے اس کو ہریہر نام دیا گیا تھا بابا ہریہر نام مندیر میں اسٹھت سیو لنگ بھی وشنو میں انوٹھا ہے یہ پورے دیش میں ایک ماتر ایسا سیو لنگ ہے جس کے آدے بھاگ میں سیو اور سیس میں وشنو کی آکرتی کے ساتھ ساتھ پورے بھارت میں یہ ماتر ایسی جگہ ہے جہاں بھگوان سیو اور وشنو کی مرتی ایک ساتھ رکھی گئی ہے کچھ سروے کے انشار سیو لنگ چودہ ہجار ورس پرانی بتائی گئی ہے دیش ویدیش میں ایسے دوسرے کسی پورانک سیورنگ کا پرمان نہیں ہے اس گنگا گنڈک کے تھٹ پر اس نان اور دھونی کے محتو کئی پرانوں اور سری مدھ بھاگوات میں بتایا گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہریہر نام مندر کا نرمان مول روپ سے بھگوان رام نے ماتا سیتا کا ہاتھ جیتنے کے لیے راجہ جنک کے دربار میں جاتے سمیت کیا تھا آگے کہا جاتا ہے کہ راجہ مان سنگھ نے بعد میں مندر کی مرمت کروائی تھی ہریہر نام مندر جیسا کی آز ہے مغل کال کے انت میں ایک پرباو سالی رکھتی راجہ رام نرائن دورہ بنوائے گیا تھا اس کے علاوہ سکھ دھرم کے گروہ نانک دیب کے یہاں آنے کا جکر دھرموں میں ملتا ہے اور بھگوان بودھ بھی یہاں اپنی پوسی نگر کی یاترہ کے دوران آئے تھے آج تک یہ ہے ایسیا کا سب سے بڑا پسو میلوں میں سے ایک ہے جو ایک مہینے تک چلتا ہے ایک سمیہ یہ ملہ ہاتھیوں کا خرید بگری کا سب سے بڑا قیندر تھا موری ونس کے سنستھاپک چندگوپ موری مغل سمراٹ اکبر اور اٹھارہ سنتاون کے گدر کے نائک ویل کمار سنگھ نے بھی یہاں ہاتھی خریدے تھے ساتھ ہی ساتھ ایک سمیہ اس پسو میلے میں مدھے ایسیا سے بیپاری آیا کرتے تھے لوگ ہاتھی یا گھوڑا کھڑ دنے کے لیے یا گھنٹوں تک کتار میں کھڑے رہتے تھے پہلے یا میلہ حاجیپور میں لگتا تھا سونپور میں کیول ہرینات کی پوجا کی جاتی تھی لیکن بعد میں مغل بادسہ اور انجیب کی آدیس پر سونپور میں میلہ لگنے لگا چکہ اس جگہ پر دو جانوروں کا یدھ ہوا تھا اور سارے دیوزی دیوتا ایک ساتھ یہاں پرکٹ ہوئے تھے اس وجہ سے یہاں پسووں کے کھڑ داری کرنا صبح مانا آتا ہے دو ہزار چار میں ونی جیو سنگرکشن ادھینیم انہیں سو بہتر کو سکتی سے لاغو کرنے اور ہاتھی مالکوں کو سوامیتو پرمان پتر کے ہستانترن سے انکار کرنے کے کارن سونپور میلے میں ہاتھیوں کے ویپار پر پرتبند لگا دیا گیا تھا دو ہزار ایک میں سونپور میں لائے گئے ہاتھیوں کی سنکھیا نو سو چوون تھی جبکہ دو ہزار سولہ میں ماتر تیرہ ہو گئی تھی وہ بھی ہاتھی کیول پردرسن کے لیے میلے میں آئی تھے بکری کے لیے نہیں سمائے کے بدلتے پرہاو کے کارن ہر ہر چھتر سونپور میلہ اب پسو بازار کے بجائے آٹو ایکسپو میلے کا روپ لیتا جا رہا ہے آج سونپور میلے کے اندر کئی اسٹال لگایا آتے ہیں پچھلے کئی سالوک سے یہاں کئی کمپنیوں کے سوروم اور بکری کندھ کھلتے رہے ہیں میلے میں ریل گرام پردرسنی کا آئیو جن کیا گیا ریل گرام میں ٹوائٹ ٹرین چلائی جا رہی ہے سونپور میلے کے پرتی بیدیسی پردرکوں میں بھی بیسیس آکرسن دیکھا جاتا ہے زرمنی، امریکہ، فرانس اور انہے دیشوں کے پردرکوں کو آکرشت کرنے کے لیے سویس کوٹیج بنای جاتے ہیں پرتکوں کو پٹنا ہوای اڈے سے سونپور میلہ تک پہنچانے کے لیے پریپیڈ ٹیکسیاں بھی اپلت کرائی جاتی ہے کبھی پسو میلہ کے نام سے وشوکھیات اس میلے میں آپ گھوڑا باجار، بکڑی باجار اور کتا باجار میں رونک بچی ہے پسو ویپیاریوں کے پردرسن کے ساتھ ساتھ ویوین سرکاری ویواغوں کے سٹال بھی ہیں اب سونپور میلہ کیول پسو میلے اور انوستانوں تک ہی سیمیت نہیں ہے بلکہ اس کا ایک سکریہ پکش بھی ہے آپ کو ایسے کئی کھیل ملیں گے جو لوگوں کے لیے آئیوجیت کی جاتی ہے ان میں سے کچھ ہے کسٹی دنگل، کرکیٹ، فوڈ وال، بولی وال، ہینڈ بال، رسہ کسی، رگوی، کبڑی اور بہت کچھ ان گتیویزیوں کا سب سے اچھا حصہ یہ ہے کہ یہ مہلاؤں اور پورسو دونوں کے لیے آئیوجیت کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس میلے کا مکھہ اکرشن ہری ہرنات مندیر، سونپور پاسو میلا اور گنگا مہا آرتی ہے شام کے سمیے یہاں دیکھیں لائک سب سے اچھی چیزوں میں سے ایک ہے مہا آرتی جو گنڈک اور گنگا ندی کے سنگم پر آئیوجیت کی جاتی ہے نہرائینی ندی کے نام سے بھی جانے جانے والی اس ندی کا وکاس کا اولیک عویتر سپران میں کیا گیا ہے شام کے سمیے جب گھاٹ دیپو سے جگمگاہ اٹھتا ہے تو درش یہ منتر مکت کر دینے والا ہوتا ہے سونپور تک کئی طریقوں سے بہت ہی آسانی سے پہنچا جاتا ہے جیسے ٹرین سے، ہوای جہاد سے یا سرک مارک سے یہ بیہار کی رازحانی پٹنا سے کیول پچیس کلومیٹر کے دوری پر ہے میلے کے سمیے میں بیبین ٹیکسی اور کار کرائے کی سوائے ہیں جو پروازی پریٹکوں کو ڈرائیور کے ساتھ سونپور میلا اور واپس جانے کے لیے نیجی پریوہن پردان کرتی ہے پول میلا کر کہا جائے تو اس میلے میں سب کچھ ملتا ہے یہ میلا اپنے آپ میں بہت خاص ہے کیونکہ کئی ساری الگ چیزوں کو آکرشت کرتی ہے دو دزھک پہلے ہاجیپور کے کون ہارا گھاٹ سے ساران کے پہلے یا گھاٹ تک پہلے سونپور میلا گھومنے میں پریٹکوں کو تین سے چار دن لگ جاتے تھے لیکن ایتی ہاسک اور ویس پرسید سونپور میلا اب پسو میلا کے جگہ تھیئٹر میلا بن کر رہ گیا ہے موسیقی موسیقی